قرآن کی ہدایت بھول گئے سنت کی فضیلت بھول گئے کس انسان نے کس مخام پر کیا عمل کیا ہے زمین اس کی خبر دیکھئے جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم کو آخرت کا کچھ ڈر کوف فکر کچھ بھی آج نہیں ہے میری بھائی یہی زمین اپنی خبری ہماری خبریں بیان کر دیکھئے دیکھیں کیسی محبت ہے صحابہ کی دنیا میں ساتھ ایک فکر آخرت کیسی ہے دیکھئے ایسی فکر ہماری گائے میری بھائی کیا کہا صاحبین نے ڈر ہے کہ خیامت میں آخرت میں کہیں میں آپ کے ساتھ نہ رہوں جبکہ ہے رضی اللہ عنہ اللہ جس سے راضی ہے ایسی بات کر رہے ہیں میری بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں یعنی دا ہسٹری آف مینکائن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی تجارت کو چھوڑ کر ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راہ میں سفر کے لئے نکل گئے تھے قرآن کی ہدایت بھول گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کے اس آئی آر ای ای ایف پر منخط ہونے والے خواتین کی اجتماع کہ میں نازمار ہوں گی یہ اجتماع آئی آر ای ای ایف کے خواتین شعبے کی جانب سے منخط کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع ہوتا رہے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اجتماع کی شروعات کرتے ہیں تلاوت آپ سب کو محترمہ عمدالہ بنت جناب عمران سنیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہمیں آپ سب کے سامنے سورة زلزال سنوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذلزلت الارض ذلزالها واخرجت الارض اثخالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اقبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا تضاق اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مہترامہ عمد المہیمین بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تخریر دے الحمدللہ وعدہ والسلام علم اللہ نبی آبادہ وعلى آلہ و سبیع اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسرالی صدی ویسری امری وعلو لدت ملی ثانی یفع وقالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اب میں آپ سر کے سامنے سرال امران سران نمتری آیت نمبر 185 سناؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس رایل قتل موت ترجمہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مہترمہ مریم بنت اوویز کو کہوائے اور اپنی تخریر دے انشاءاللہ ہمیں آپ سب کے سامنے سور فیل سنا ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ کیف فعل رب کا بھی اصحاب الفیل حلم یجال قیدہ ہم فی تضلیل ورسل اللہ علیہم طویرمہ بابل ترمیہم بشارت موسید فجاہ لہم کاسف محکون جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ احمد اللہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تخریر دے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتن باللسانی یفخو خولی آج کی نشیز کی نازی میں جلسا کا سامیات میں موجود میں تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہو انشاءاللہ آج میں آپ سب کو سورہ روم سورہ نمہ تھرٹی کی آیت نمہ تھرٹی ٹو سناؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللذین فررخ دینہم وکانو شیئن کلو حضب بمالدہیم فریہون ترجمہ ان میں جنہوں نے اپنے دین کو تکڑے تکڑے کا لیا اور مختلف فرخہ ہو گئے ہر فرخہ اسے خوش ہے جو ان کے پاس ہے جزاک اللہ خیر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں دعوت دیتی ہوں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تخریر دے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلى ملا نبی عبادہ وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وغلل اغددن من لسانی یفقہ خولی ایی نبی عمران کو ایی نبی عمران کو ایسلام وآلہ کنید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی The words in Azzah were used centuries before the birth of Emperor Akbar. The word Akbar means great. When we say Allahu Akbar, it means Allah is the greatest. We call people to worship Allah, the one, the greatest. وَآخُرُ دَعْوَانِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میں IREF کے شعب خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کے بنیادی تعروف دینا چاہتی ہوں IREF یعنی Islamic Research and Educational Foundation ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیداد کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے شیخ احمد دیداد سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کا IREF کے ذریعے شروع کیا الحمدللہ IREF کا بنیاد مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے IREF کا نظب لین خوران اور حدیث بافہم منحج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعرف دوں گی محترمہ امت المتین بی ایسی جنیٹکس کی طالبان تھی اور انہوں نے جب جلائے دو ہزار پانچ اسوی یعنی ٹو تھوزن فائن میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیے سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعب خواتین خائم کیا جا سکے IREF کے شعب خواتین کے ذریعے مقصود توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین پانچ بچوں کی ماں ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھرے لو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے روک سکتی ہے ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تخاریر کرتی ہے اور ان کے تخاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com.iref ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لئے سٹیج پر تشریف لائے محترمہ امت المتین کا آج کے اردو بیان کا انوان ہے سب سے بڑا زلزلہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مدللہ ومن یذللہ فلا حادیلہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّهِ محمد صلی اللہ علیه و سلم وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٌ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْخَانِ الْحَمِيدِ عَوْذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا ذُلْزِلَةِ الْأَرْضُ ذِلْزَالَهَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ الْأُخْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ قَوْلِي اما بعد آج کے اس نشست کی نازمہ کا سامیات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں میرے آج کے درسِ قرآن کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا چاہتی ہوں میرے اس درسِ قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوں اور اے اللہ آپ اس سے اگر ناراض ہوتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے اور اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق اطاف فرما دیجئے آمین یا رب العالمین آج کا جو درسِ قرآن کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے یہ وہ سورہِ قرآن کا جس میں جملہ آٹھ آیات آئی ہیں ایٹ آیات اس میں موجود ہیں یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوا یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں اللہ رب العالمین ہم کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آٹھ آیات میں ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے اللہ سے بہترین گفتگو کا انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا تو اس سورے میں اللہ نے یہ جو بہت بڑی حقیقت کا بیان کیا ہے تاکہ انسان انسان اپنی زندگی کا ڈھنگ بدلے انسان اللہ کو راضی کر لے اور آخرت میں اللہ کی رضا کو پالے جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں اگرچہ انوان سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہے سورہ زلزال سورہ نمبر نینین نو خوران کا سورہ زلزالہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں نائنٹی نائنٹ نمبر والا سورہ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا درس خوران کا انوان ہے سب سے بڑا زلزالہ یہ انوان پر انشاءاللہ اس سورے پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس سوروں کو سننے کے بعد اس کی تفاصیر کے چند پہلو سننے کے بعد بے شمار قرآن کی آیات اور آحادیث سننے کے بعد اللہ ہمارے دلوں میں وہ اثر ڈالیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے بن جائیں آمین اگر آپ لوگ غور کریں قرآن مجید کا جو اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا تیویس سال ٹوئنٹی تری ایرز قرآن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوے اتھر پر نازل ہو رہا ہے آپ دیکھئے مکی زندگی کے جو پہلے دس سال ہیں ان میں کے اکثر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آخرت کے تعلق سے بعد میں احکامات والی آیت زیادہ نازل ہونے لگی لیکن شروعات میں جیسے تیسے قرآن نازل ہوتی گئی احکامات کے زیادہ نہیں بلکہ آخرت کے متعلق جو آیتیں وہ نازل ہونے لگی اس کی ایک اللہ اللہ کی مشیعت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیوں مکیہ میں زیادہ آخرت والی آیتیں نازل ہو رہی ہیں آپ دیکھئے پارہ اممہ جو ہم نے شروع کیا ہے سور نبا سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں سورج کی موت کا ذکر ہم نے کیا چاند کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ستاروں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا پہاڑوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا جنت جہنم کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کیسے یہ بڑی بڑی جو چیزیں جنت جہنم تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے سورج چاند ستارے یہ بڑے بڑے جو اللہ کی مخلوقات ہیں یہ سب خیامت میں برباد کر دیا جائیں گے یہ تمام چیزیں ہم ان سوروں میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اگر آپ غور کیے سورہ انفتار جو ہے خوران کا سورہ نمبر اکھیاسی خوران کا ایٹی ون نمبر والا سورہ سورہ تکویر جو ایٹی ون نمبر والا سورہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایدہ شمس کو ویرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی سورج کی موت کا ذکر اللہ نے کیا سورہ انفتار سورہ نمبر باسی خوران کا ایٹی سیکنڈ نمبر والا سورہ ایدہ سماؤن فترت اور یہ آسمان توڑ دیا جائے گا یہ برباد ہو جائے گا سورہ انشقاق میں سورہ نمبر چوریاسی خوران کا اللہ نے کہا ایدہ سماؤن شقت اور یہ آسمان پوری طریقے سے کھول دیا جائے گا انسانوں کے سامنے یہ سب نظارہ انسان دیکھیں گے تو آپ غور کیجئے اب اتنے سوروں سے امپارہ اممہ میں دیکھتے آ رہے ہیں آسمان کی بات ہو گئی سورج کی بات ہو گئی ایک بڑے پیمانے پر ایک سورے کے نام پر ہے یہ سورے زلزال میں ایک شروعات ہم کو ملتی ہے جہاں اللہ سبحان و تعالی جس زمین پر آپ اور میں چلتے ہیں اس زمین کے خاتمے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ نے اس سورے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَلَحَا جب زمین بہت بری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی بہت بری طرح ہلا دی جائے گی جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا تو یہ زمین کی موت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے زمین کو بھی موت آئے گی جیسا انسانوں کو موت آ رہی ہے پوری کائنات کو موت آئے گی تو اب یہ زمین کی موت کی شروعات ہو رہی ہے اس سورے پر اور غور فکر کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ایک مختصر انداز میں یہ جان لے کہ زمین پر ہماری اس انسانی تاریخ میں اس زمین پر بڑے بڑے زلزلے کب آئے اور یہ زلزلے آتے کیوں ہیں یہ دو چیزیں ہم کو تھوڑا معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ The Guardian جو نیوز پیپر ہے مغربی ممالک میں یہ نیوز پیپر بہت زیادہ مشہور ہے The Guardian نیوز پیپر پڑھیں گے دو ہزار گیارہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹاپ ٹین موسٹ پاورفل ارتکویکس ان دا ورل سب سے زیادہ طاقت والے جو زلزلے زمین پر آئے ہیں وہ کون سے ہیں انہوں نے اس کی فہرست بتائی ہے اور ایک چھوٹا علم میں ہمارے اضافہ بھی یہ ہو جائے گا کہ جو زلزلوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو سیسمولوجی کہتے ہیں اور جو سائنزان ارتکویکس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کو سیسمولوجسٹ کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایک ڈاکٹر ہمارے ٹیمپریچر کو ماپنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ ثرمامیٹر یوز کرتے ہیں ارتکویک کی میگنیٹیوٹ کو معلوم کرنے کے ارتکویک یا زلزلہ جو ہے یہ بہت پاورفل ہے یا کم پاورفل ہے زیادہ طاقت والا ہے یا کم طاقت والا ہے تو انہوں نے ایک ریکٹر سکیل نامی ایک چیز ایجاد کی ہے تو اگر ریکٹر سکیل پر پنگریٹیوٹ بڑھ کر آیا کا مطلب بہت بڑا زلزلہ ہے کم تین چار تک آ گیا تو اتنا بڑا نہیں ہے سات آٹھ تک چلے گیا تو بہت بڑا زلزلہ ہے تو اس احتبار سے دیکارڈیا نیوز پیپر میں بتایا گیا کہ بڑے بڑے زلزلے جو انسانی تاریخ میں یہ کب آئے تو ان کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سال انیس سو ساٹھ میں نائنٹین سکسٹی میں دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ جو آج سک کی انسانی تاریخ میں وہ آیا ہے کہاں پر آیا افریقہ کے چلے نامی ملک میں چلے نامی ملک میں یہ زلزلہ آیا اور اس کا میکنیٹیوڈ ریکٹر سکیل پر تھا نائن پوائنٹ فائیو اس سے بڑا زلزل آج سک زمی پر نہیں آیا تقریباً چار ہزار پانچ سو لوگ اس میں مرے ہیں اور دو ملین یعنی بیس لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ایک زلزلے کی وجہ سے یہ سب سے پاورفل زلزلہ ہی زمین کا ہے اب تک کا دوسری پوزیشن پر ہے علاسکہ نامی جو جگہ ہے ملک ہے علاسکہ میں ایک زلزلہ آیا انیس سو چو سٹھ میں اب کیونکہ دیکھئے وہاں پر آبادی زیادہ نہیں ہے لوگ اتنے مرے نہیں لیکن میگنیٹیوٹ زلزلے کا بہت زیادہ تھا تیسرے مقام پر ہے جو دو ہزار چار میں جو سنامی آئی سنامی ہم سب کو معلوم ہیں کتنی بھیانک سنامی آئی ایک یا دو ملک اس سے متاثر نہیں ہوئے چودہ ممالک سے متاثر ہوئے ہیں آیا تو انڈونیشیا کے خریب سماترہ نامی مقام پر آیا لیکن متاثر کتنے ہوئے چودہ ممالک ہوئے ہیں آفریقہ اور ایشیا کے جس میں تقریباً دو لاکھ تیس ہزار لوگ مر گئے تو یہ ایک مختصر میں ہم کو کیا سمجھ میں آگیا ہے کہ بڑے بڑے زلزلے اس زمین پر کپ کپ آئے تو اب دیکھئے ان زلزلوں سے بچنے کے لیے اب کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہر اعتبار سے تو ان زلزلوں سے بچنے کے لیے بلڈنگز کی تعمیر اسی طرح سے کی جا رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اب جس کے بعد زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ ایڈوانس طریقے سے تعمیر کریں گے یہ جو سب سے انچی امارت دنیا کی کونسی ہے برج خلیفہ یہ ایسی امارت اس کی کی گئی ہے ایسی تعمیر اس کی کی گئی ہے کہ یہ ساتھ میگنیٹیوڈ کے زلزلے کو برداش کر سکتی ہے اس کا ٹھوس گیارنٹی بھی نہیں ہے اگر ساتھ زلزلہ کا واقع آ گیا تو گیارنٹی کیا ہے ساتھ سے بڑھ گیا تو کیا کریں گے گیارنٹی نہیں لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ زلزلوں سے توفان سے سونامی سے ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے الگ الگ یہ یہ جو ترقیبیں ہیں یہ استعمال کرتا ہے انسان اپنے اس دنیا کے فیوچر کو لے کر اس حد تک پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو تاجب ہو گئے جان کر کہ سیبیریہ مقام پر ایک بہت بڑی تجوری کی تعمیر کی جاری ہے والٹ کہتے ہیں آپ جہاں پر سونا چاندی ایسا رکھا جاتا ہے ایک بہت بڑی تجوری کی تعمیر کی جاری ہے آپ جانتے ہیں کیوں کی جاری ہے ان کا ماننا یہ ہے سیبیریہ میں یکشت نامی ایک مخام سٹی ہے آپ کو آج کے انوان کے حساب سے کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یکشت نامی ایک مخام سیبیریہ میں وہاں پر انہوں نے یہ جو تجوری خائم کی ہے اس کا مقصد یہ ہے وہاں پر پیسہ جمع نہیں کر رہے ہیں سونا چاندی جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہم پھل اور میوے جو میوے اور ترکاریاں ہم کھاتے ہیں اس کے بینجوں کو جمع کیا جارہا ہے دو میلین کے خریب بینجوں کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں دس ہزار اب تک جمع ہو گئے دو میلین بینجوں کو جمع کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں میری بینوں کیونکہ اگر زمین پر کوئی اور بڑا زلزلہ آ جائے کوئی بڑا توفان آ جائے ہم پھر سے اس زمین پر پھر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ بینج کو ہم بچا رہے ہیں تاکہ اگر پورے انسان مر بھی جائیں تھوڑے بچ جائیں تو ہم پھر سے ہماری زندگی شروعات کر لیں گے اور آپ کو تاجب ہوگا یہ جان کر کہ اس ریپورٹ میں سائی ویریان ٹائمز کو کوٹ کرتے ہوئے ڈیلی میل کی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے تیجوری بنائی ہے جو والٹ بنایا ہے جس میں اتنے سارے انسان جو میوے اور ترکاریاں کھاتے ہیں اس کے بینج ہم یہاں پر سیف رکھ رہے ہیں آپ ان کا ماننا یہ ہے کہ چاہے زمین پر کوئی بھی تباہی آ جائے اس کو برباد نہیں کر سکتی یہ کس کا دعویٰ ہے انسان کا دعویٰ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے آخری کلام اس خوران میں اللہ نے کہا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَالَحَ جب زمین ہلا دی جائے گی جھنجور دی جائے گی کچھ باقی نہیں رہے گا آپ کا یہ والٹ آپ کی امارتیں آپ جو کچھ چاہے کر لیں چھوڑی چھوڑی چیزوں سے بچ سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا زلزلہ ہے اس سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں تو یہ وہ زلزلہ ہے میری بہنوں یہ جب زلزلہ آئے گا دیکھئے الاسکا میں کوئی زلزل آتا ہے تو ہم یہاں ہندوستان والے محفوظ ہو گئے کی نہیں اللہ نہ خاطر ہندوستان میں کوئی زلزلہ آ جائے تو امریکہ والے محفوظ ایفریکہ میں کوئی زلزلہ آ گئے تو ہم بھی یہاں محفوظ تو ہر حساب سے زلزلے الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں پوری جگہ پر نہیں آتا زلزلہ لیکن سب سے بڑا زلزلہ کیسے آئے گا ایک جگہ پر آئے گا پوری زمین پر آئے گا جھن جھوڑ دی جائے گی زمین تو اللہ نے کیا کہا ازا اور جب یعنی اللہ آنے والے دنوں کی بات کر رہے ہیں آخری دن کے آغاز کی اللہ بات کر رہے ہیں ازا زلزلتِ لرز زلزلہ جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا ہم کہاں ہوں گے ہم کہاں پر ہوں گے زمین ہی تو ہوں گے دفن کیے ہوئے ہوں گے ہم مرنے کے بتانے کتنے سال کے بعد آ جائے چند سال ہوں گے چند گھنٹے ہوں گے چند پل ہوں گے کہ یہ زلزلہ آ جائے گا ایک سور فکا جائے گا اور یہ زلزلہ آ جائے گا ایسے کیوں ہو رہا ہے میری بہنوں کہ جب صحابہ یہ آیات سنتے تھے ان کے دلوں پر یہ اثر ہوتا تھا آج جب ہم سن رہے ہیں ہم کو ہو سکتا ہے ایک دو پل کے لئے اثر ہو جائے بعد میں ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا کلام سنیں تو واقعہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائے اور فکر آخرت ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے تو اللہ نے کیا کہا جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا اس زلزلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زمیں سے پوری زمیں کو ہی ہلا دیا جائے گا اب جیسے میں نے اپنی درس میں شروعات میں کہا کہ یہ تو معلوم کر لیں کہ زلزلے آتے کیوں ہیں سائنس دن کہتے ہیں کہ ہماری جو زمیں ہیں جس پر ہم چلتے ہیں جو سرفیس ہے یہ ایک جیسا سیب ہوتا ہے سیب کا اندر جو مواد ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اصل سیب اور سیب کے اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے سکن جو ہوتی ہے وہ کتنی پتلی ہے تو جس زمیں پر آج ہم چل پھر رہے ہیں یہ اتنی پتلی ہے پوری زمین کے بنیزبت اور یہ پھر ایک پیس نہیں ہے سیب کیا ہے پورا مکمل کور ہوتا ہے بیچ میں کچھ چیر یا پھاڑ نہیں ہوتی تو یہ جو زمیں جس پر ہم ہیں یہ الگ الگ پتلے پتلے پتھروں کی بنی ہوئی ہے ٹیکٹونک پلیٹس جس کو کہتے ہیں سائنس دان اور سائنس دان کہتے ہیں کہ سال نکل جاتے ہیں اور یہ اپنی اپنی جگہ بڑے آہیستہ ہلتے ہیں پورے کانٹیننٹس اپنے اپنے الگ الگ ٹیکٹونک پلیٹس پر بنے ہوئے ہیں جہاں کہیں کوئی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹس سے ٹکراتی ہے زلزلے آ جاتے ہیں یہ زلزلوں کی وجہ کس نے بتائی؟ سائنس دان نے بجائی اللہ نے خوران میں کیا بتایا آپ جانتے ہیں؟ بے شک یہ وجہ ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے لیکن مقصد کیا ہے زلزلے انہیں کہے وہ ٹکراتے کیوں ہیں وہ ٹیکٹونک پلیٹس آتے کیوں ہیں زلزلے؟ بے شک سب سے بڑا زلزلہ تو آئے گا لیکن یہ پہلے کیوں ہو رہے ہیں؟ بڑے زلزلے کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ نے کہا اللہ اس بات پر خادر ہے کہ اللہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے جیسے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذو بی وجہ ہی کا اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں اللہ مجھے بچا لیجئے کیا کہا؟ اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ اللہ اس بات پر خادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھیجی اللہ نے آگے اس آیت میں فرمایا اللہ اس بات پر خادر ہے کہ تمہارے پیروں کے تلے تم پر عذاب بھیج دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اور اللہ اس بات پر خادر ہے کہ اللہ تم کو فرقہ بندی میں تم کو گروپس میں اللہ باٹھ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی اور کہا کہ پہلی دو جو عذابیں ہیں یہ بہت سخت ہے بنسبت تیسرے سے یعنی اوپر سے عذاب آنا پیروں کے تلے سے عذاب آنا تیسرے یعنی فرخہ بندی سے یہ دو عذاب بڑھ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مفسرینِ قرآن جو قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جب اللہ نے کہا کہ پیروں کے تلے اللہ پیروں کے نیچے سے اللہ عذاب دیں گے اس کی ایک مثال اردھکویکس ہے زلزلے ہے اور زمین کا انسانوں کو نگل لینا ہے تو اللہ نے کیا کہا خرآن میں کہ اللہ عذاب دیتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے زلزلوں کی شکل میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا دل کو ہمارے ہلا دینے والا واقعہ ہم کو احادیث میں ملتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہنڈ ہوا صحابہی کہتے ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ سورج گرہنڈ ہوا ہے سن ایکلپس ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جاتے ہیں فوری نماز پڑھتے ہیں اور میں نے اتنی لامبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک نہیں دیکھی جہاں رکو لمبا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبے کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھ لو کیا کہا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھ لو یعنی سورج گرہن دیکھ لو یا ایسے خسم کے کوئی چیزیں دیکھ لو جس سے تم پر ڈڑ تاری ہو جاتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے تو تین چیزیں کرنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے اللہ کی مغفرت کرنا کیونکہ یہ چیزیں اللہ انسانوں میں خوف تاری کرنے ڈالتے ہیں یعنی جو زلزلیں ہیں یہ سورج گرہن ہیں چاند گرہن ہیں یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں انسان کے لیے نشانی آئے میری بہنوں ہم اس کو ایک نورمل ایونٹ سمجھ لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سورج گرہن ہو گیا ٹھیک ہے اس چاند گرہن ہوا ہے ٹھیک ہے ایک توفان کہیں پر آئے میرے پاس تو نہیں آیا ٹھیک ہے وہاں سنامی آئی ہے میں تو بچ گئی تو یہ آج کا ہمارا ایٹیٹیوٹ ہو چکا ہے یہ آج کا ہمارا نظام ہے ہمارے زندگی کا کہ ٹھیک ہے وہاں ہوا ہے میرے تک تو کوئی بلا نہیں آئی لیکن جو اصل بلا ہے جو سب سے بڑا زلزلہ ہے اس سے متاثر ہر انسان ہونے والا ہے آپ تھوڑا تھنڈے دل سے سوچئے ایک بم پھڑنے کی آواز آگئی تو آپ کی حالت کیا ہو جائے گی کوئی کہیں گولی مار رہا ہے وہ آواز آپ کو سنے آگئی تو آپ کی حالت کیا ہو جائے گی کوئی بڑا دھماکہ ہو جائے کوئی امارت ہی گر رہی ہے اس کی آواز آپ کو آجائے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ نظارہ آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں پھل سکتے اور ہم سب کو یہ زلزلہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کیوں آپ جانتے ہیں اللہ نے آیت میں آگے فرمایا اِزَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَلَحَا جب زمین کو بہت بری طریقہ سے جھنجوڑ دیا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْزُ أَسْخَالَحَ اور زمین کیا کرے گی اَخْرَجَا خُرُوج نکال دے گی نکال پھیکے گی اپنے بوجھوں کو کیا نکالے گی زمین کیا کیا ہے زمین کے اندر ہم انسان دفن کیے ہوئے ہوں گے اور جو چیز زمین میں ہے وہ ہوگی حدیث میں آتا ہے تفسیر ابن کسیر میں جو ہمارے لئے بہت بڑا سبخ ہے میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زمین جو باہر نکالے گی کیا کیا وہر نکالے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سونا اور چاندی ستونوں کے شکل میں نکالے گی پلرز کی شکل میں نکالے گی یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بڑے بڑے پلرز کی شکل میں زمین کیا نکالے گی سونا اور چاندی نکالے گی انسان دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو انسان بھی اپنی خبروں سے اٹھا دیے جائیں گے انسان اس سونے اور چاندی کو دیکھ کر کہے گا تین خسم کے نسانوں کا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ایک وہ شخص جو ختل کرنے والا ہے جس نے ختل کیا ہے زمین پر آجے کہ ختل کتنا عام ہو چکا ہے ہر جگہ عام ہے آپ نیوز پر کا کرائم کولم اٹھا کر دیکھ لیجئے باپ نے بچے کو مار دیا سگے بچے نے اپنے باپ کو مار دیا بھائی نے بہن کو مار دیا شوہر نے بیوی کو مار دیا بیوی نے شوہر کو مار دیا یہ ہمارے لئے دیکھئے آج کوئی آپ سے کہے آپ کو جانتے ہیں کہ ایک بیوی نے شوہر کو مار دیا صحیح ہے تاجو بھی نہیں ہوتا آپ کو کیونکہ اتنا عام ہو گیا ہے تو ختل جو خاتل رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیامت کے دن وہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون جس کو زمین اپنے اندر سے نکال پھیکے گی خاتل کہے گا ہائے کاش میں نے اسی کے لئے تو ختل کیا تھا افسوس میں آ جائے گا جس سونے چاندی کے پیچھے جس مال کے پیچھے میں نے ختل کر دیا خود کی ماں کا ختل کیا خود کے بھائی کا ختل کیا خود کے رشتے دار کا ختل کیا کوئی اجنبی کا ہی ختل کر دیا لیکن ختل کیا تو یہ سونے اور چاندی کے لئے دوسری خسم کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ شخص جس نے رشتوں کو توڑا عام ہے ہمارے پاس بہت عام ہے ایک پروپٹی کا جھگڑا آ جائے مال کا کوئی جھگڑا آ جائے سونے چاندی کی بات ہو جائے تو ہمارے یہاں رشتے ناتے تو ایسے جیسے کی ایک چھوٹا سا کوئی اگریمنٹ ہو گئی کہ اب ہم اگریمنٹ توڑ رہے ہیں انسان جو رشتہ توڑتا ہے وہ کہے گا ہائے اس سونے اور چاندی کے لئے ہی تو میں نے رشتوں کو توڑا تھا اب وہی میرے سامنے کھڑا ہے وہی سونہ اور چاندی ستونوں کی شکل میں مرے سامنے کھڑا ہے تیسرے خسم کا شخص ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چور ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے اسی کے لئے تو میں نے چوری کی تھی میں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیئے اسی کے لئے تاکہ میں یہ لے لوں اور وہ اب سامنے پڑا ہے ان تین گناہوں پر غور کیجئے خاص طور پر پہلے دو گناہوں پر غور کیجئے میری بہنوں خطل آپ دیکھئے جو الگ الگ ریپورٹس بتائی جاتی ہیں کرائم کی کتنا عام ہو چکا ہے مسلمان مسلمان کا خطل کرتا ہے مسلمان غیر مسلمان کا خطل کرتا ہے کیوں ایسے ہو رہا ہے کیونکہ خیامت کا منظر ہمارے یہاں غائب ہو چکا ہے اللہ نے خطل کے بارے میں کیا کہا سورہ مائیدہ کی آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کا خطل کیا ایک معصوم کا جس نے خطل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا خطل کر دیا سنچئے کتنا بڑا گنہی میں ملوث ہو رہے ہیں آجا تو خطل والا سنچے گا کیا یہ حسرت ہے یہ ایک پچتاوہ ہے کہ دیکھئے اسی کے لیے تو میں نے کیا تھا خطل کیا تو اسی سونے چاندی کے لیے کیا رشتے توڑ دیئے وہ ماں باپ وہ دوست اہباب وہ رشتے دار جس سے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک میں اللہ نے کیا کہا وَتَّقُ اللَّهِ درو اللہ سے جس کے نام سے تم آپس میں رشتے جوڑتے ہو چھوٹی انبن پہ آج ہم بات کرنا بند کر دیتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں حرام ہے اسلام میں تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا کہے گا اسی سونے چاندی کے لیے میں نے رشتہ توڑا تھا چور کہے گا اسی کے لیے تو میں نے ہاتھ کٹوا دیا اپنے میں نے چوری کر لی اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سونے چاندی کے ستون انسان اپنے سامنے دیکھے گا آج ایک چھوٹی جولری کے دکان پر آپ جاتے ہیں تو وہاں سے چار پان سیٹ تو خرید کرنے ہی لاسکتے ہیں اتنی حیثت ہماری نہیں ہوتی ایک چھوٹی چیز لینے کے لیے ہم سالوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور اب یہ بڑے بڑے ستونوں کے شکل میں سونا چاندی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھے گا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں سے چل پڑے گا بڑا پشتاوہ ہو جائے گا تو کیا کہا اللہ ہے اللہ نے دوسری آیت میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْخَالَهَا نکال دیں گے اپنے تمام بوجو کو اور یہ منظر دیکھنے کا ہے یہ ہونے والی چیز ہے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے والی چیز ہے اور یہ منظر دیکھنے میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے کسی کو سٹروک ہو رہا ہے تو مر سکتے ہیں بتائیے اگر یہ منظر دیکھتے وقت کسی کو دل کا دور آ گیا سٹروک آ گیا پانک اٹیک آ گیا فالج ہو گئے کیا ہوگا مریں گے موت تو ایک ہی ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہیں کہیں بھاگ نہیں سکتے وہی سب دیکھنا ہے وہی برداشت کرنا ہے چاہے آپ کی طبیعت کچھ ہو جائے آپ کتنی بھی ہولناکی میں آ جائیں یہ ٹھائر کر آپ کو دیکھنا ہے تیسری آید اللہ نے کیا کہی وَقَالَ لِنسَانُ مَالَهَا انسان بڑا پریشان ہو جائے گا دیکھ کر اس زمین کو زمین کیا کرے گی اپنے بوجھ کو باہر نکالے گی انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو تفسیر بن کسیر میں آتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کہے گا آپ جانتے ہیں دیکھیں جی زمین پر ہم چلتے ہیں کیا زمین بات کرتی ہے کیا زمین ہلتی ہے ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک آدھ بار زلزلے آ جائیں گے ایک آدھ بار کچھ چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی لیکن زمین تو ہلتی نہیں عام طور پر تو انسان بڑا تاجب میں آ جائے گا کیا ہوگی آج اس کو کیوں اتنا اتنی بری دریخہ سے جھنجوڑی جا رہی ہے وَقَالَ لِنسَانُ مَالَهَا اللہ کہیں گے يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا اس دن یہ زمین کیا کرے گی تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا بیان کرے گی خبریں حدیث کس کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کہتے ہیں کہ زمین بات کرے گی کیا بات کرے گی اخبارہ خبر والا نہیں خواف والا نہیں یہ خبر جو ہماری گریو ہوتی ہے جس میں ہم کو دفنائے جاتا ہے وہ نہیں خبر نیوز انسان کو اپ ڈیٹس کا بڑا شوق ہے ہم کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے کیا ہو رہا ہے عالمی پیمانی پر کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے ہم کو معلومات رکھنے اچھے چیزیں اب دیکھو خود کی خبر سن لو زمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ جمین جو ہے یہ جو زمین ہے یہ کیا خبریں دے گی صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کس انسان نے کس مخام پر کیا عمل کیا ہے زمین اس کی خبر دے گی جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم کو آخرت کا کچھ ڈر خوف فکر کچھ بھی آج نہیں ہے میری بہنوں یہی زمین اپنی خبریں ہماری خبریں بیان کر دے گی دیکھیں الگ الگ روایتوں میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں انسان کے بارے میں گواہی دے گی کان انسان کے بارے میں گواہی دیں گے خلاف گواہی دیں گے ہاتھ دیں گے یہاں تک ہی جو ہماری ران ہیں یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور انسان اپنے آپ کو کہے گا لانت ہے تم پر اپنے آزا پر اپنے باڈی پارٹس کو کہے گا لانت ہے تم پر تمہارے لیے تو میں نے تمام گناہ ہو یہ گناہ کی ہے اور اب زمین خبریں بیان کر دے گی سب کے سامنے ہم نے کس وقت کیا کیا ہے کیوں کیا ہے سب زمین بیان کر دے گی اپنی اپنی موج مستی میں کون ہے کون غیبت و چغلی میں ہے کون بہتان اور تحمت بانتا جا رہا ہے جس کے نام پر جو چاہے آج ہم بوڑ رہے ہیں شراب کون پی رہا ہے زنا کون کر رہا ہے میوزک آج کون سن رہا ہے دوسروں کو سنانے کی دعوت دے رہا ہے دین اسلام کا مزاہ کون مسلمان بنا رہے ہیں دین اسلام کے مخالفینے ان کی تائید کون مسلمان کر رہے ہیں تو یہ تمام خسم کے جو گناہ ہم آج ہمارے اکثر یا افسوس کی بات ہے جس میں ملوث ہیں یہ تمام خبریں زمین سب کے سامنے دینے والی ہیں کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں میری بہنوں کیا ہم چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم سے کوئی گناہ کسی کمرے میں کسی بند مخام پر ہو رہا ہے اگر کسی انسان سے ہو رہا ہے کیا وہ چاہے گا کہ چار کے سامنے اس کا گناہ ظاہر ہو جائے لیکن خیامت وہ چیز ہے جس کا آغاز اس زلزلے سے ہو رہا ہے زمین ہمارے خلاف گواہی دے دے گی بے شک اللہ کو زمین کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب جانتے ہیں اللہ العلیم ہے لیکن اللہ نے زمین کو اپنے لئے ایک نشانی بنائے کہ یہی زمین تمہارے خلاف بولنے والی ہے خود کے باڈی پارٹس بولنے والے ہیں فرشتے کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولنے والے ہیں تو یہ عمل ہونے والا ہے کیوں کرے گی زمین ایسا خبریں کیوں دے گی کیونکہ اللہ رب العالم میں اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے زمین کرے گی پھر آگے اللہ کہتے ہیں یوم ایدین یسدرن ناسو اشتاتل یورون اعمالو اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس دن انسان اپنے آمال کے مناسب سے اپنے آمال کے اعتبار سے گروہ در گروہ ہو جائیں گے اب یہاں پر ہم کو ایک بڑی 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 اہم چیز سمجھنا ہے اپنے اپنے آمال کے مطابق ہم کو گروہ میں باڑ دیا جائے گا گروپس میں باڑ دیا جائے گا دیکھیں آج ہماری زندگی میں ہماری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں گھر میں ہمارے ایک گروپ ہے فیملی ایک گروپ ہی تو ہے میاں بی بی بچے ایک گروپ ہے آپ کے سکول میں آپ کے ایک فرنڈز کا گروپ ہوگا آپ کسی دوسری کلاس میں نہیں چلے آتے اپنی ہی جماعت میں آپ اپنی ہی کلاس میں جاتے ہیں آپ کہیں کچھ کورس کر رہے ہیں کمپیوٹر کا کچھ کورس کر رہے ہیں آپ کوئی سلائی کا کورس کر رہے ہیں کوئی بھی خسم کا کوئی دعوت میں آپ چلے جاتے ہیں تو کسی دوسرے کے گھر میں نہیں چلے آتے ہیں جس کے گھر یہاں دعوت ہے وہیں پر جاتے ہیں تو ایک گروپ بنتا ہے تو آپ دیکھئے یہاں ہم اپنے حساب سے کوئی گروپس بنا لیتے ہیں اب یہ ہمارا اختیار ہے ہم ایک دینی محفل میں جائے یا ایک غیر دینی محفل میں جائے ایک میوزک فیسٹیول میں جائے کوئی کانسرٹ میں جائے کوئی تھیٹر میں جائے موویز دیکھنے کو کوئی پیچر دیکھنے کو جائے گھر میں کوئی واہیات سیریلز دیکھیں یا پھر ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھیں یا گھر میں کوئی ایسی محفل بنائیں جہاں پر ہم اللہ کے ذکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ انسان کا اعتبار ہے انسان کا اختیار ہے اب جس کو جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ آخرت میں ہو جائے گا آپ کو کس گروپ میں ڈال دیا جا رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا نتیجہ کیا ہونے والا ہے تمہارے آمال کے حساب سے تم کو گروپ میں بار دیا جائے گا اب ہم نہیں جانتے ہم ایک گروپ میں ہوں کوئی مسلمان ایک گروپ میں ہوں ان کے والد کوئی دوسرے گروپ میں ہو جائیں نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے گروپس کی اگر ہم بات کریں آپ سورے واقعہ جب آپ پڑھیں گے سورے واقعہ کی شروع کی جب آیتیں آیت نمبر تیس چالیس تک آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انسانوں کو تین گروپس میں بات دیا جائے گا اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سے گروپ میں سے ہونا چاہتے ہیں تین گروپس ہوں گے خیامت کے دن وہ جو زلزلہ آئے گا زمین خبریں بیان کر دے گی کیونکہ رب نے حکم دیا ہے اور اب تین گروپس میں انسانوں کو بات دیا جائے گا کون سے تین گروپس ہیں وہ اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ اور والسابقون تین گروپس ہوں گے خیامت میں سیدھے ہاتھ والا گروپ بائیں ہاتھ والا گروپ اور سابقون فور رنر سب سے آگے سیدھے ہاتھ والے آپ سمجھ گئے کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اپنے نام آمال لیں گے جنتی لوگ ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ والے ہو گئے یہ ایک گروپ ہو گیا بائیں ہاتھ والے جو برے ہیں جن کے نام آمال ان کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملیں گے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ والے ہو گئے نام اللہ نے کہا اصحاب المشعمہ والسابقون جو فور رنر سے سب سے آگے سبخت جس نے پالی یہ کون ہے انبیاء ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں یہ سب سے اونچی درجے کی جنت ان کو ملے گی یہ باقی کے جو رائٹ ہینڈ والے ان کو کم درجے کی ملے گی لیکن جنت تو مل جائے گی لیفٹ ہینڈ والوں کو تو جنت ملے گی نہیں وہ تو جہنم ہی ہو جائیں گے اب اس میں علماء اکرام نے بتایا کہ جس ماحول میں آج ہم اس دنیا میں ہیں ان کے سادھی ہم کو اٹھایا جائے گا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ خیامت میں اٹھائے جاؤ گے آج تم اگر کسی بے شرم فلم ایکٹر یا ایکٹرس کو دیکھ کر محبت کرتے ہو کہ کیا پیاری فلم ایکٹرس ہے کیا پیارا فلم ایکٹر ہے اس کے فوٹوز فیس بک پر شیئر کر لیں گے موویز کو جائیں گے صبح اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اس کی بات کریں گے اسی کی واہواہ کریں گے مسلمان ہوتے ہوئے کریں گے اور پھر خوش بھی ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک مسلمان ایکٹر ہے نعوذ باللہ تو جس سے محبت کریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کوئی سنگر آپ کو بہت پسند آ گیا ایک سنگر آپ کو بہت پسند آ گئی جس سے محبت کی اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہی اگر آپ کسی دیندار محفل میں ہوں جہاں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ رسول کی محبت پر آپ کو اُبھارتے ہیں خود آپ ان کو اُبھار رہے ہیں آپ ان کو اُبھار رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نے سورہ نسا کی آیت نمبر انیتر میں کہا یہ آیت نازل کیوں بھی پہلے بتانا چاہتی ہوں دیکھیں صحابہ کو محبت کیسی ہے اسلام سے کیسی محبت خیامت کے اس منظر کو معلوم کرنے کے بعد کہ ان ہال ناکیوں میں ہم کو ساتھ کس کا چاہیے اپنا اپنا سوچیں کہ ہم کو کس کا ساتھ چاہیے اپنے دماغ میں ایک آنسر کو آپ رکھ لیجئے اپنے ذہنوں میں ایک جواب رکھ لیجئے کہ مجھے کس کے ساتھ اٹنا ہے والدین کے ساتھ اٹنا ہے دوست احباب کے ساتھ اٹنا ہے کون آپ کو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج پریشان ہوں کیوں پریشان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک چہرے کو آپ کے مبارک صحبت میں آج اس زمین پر ہے صبح شام ہم آپ کے پیارے چہرے کو دیکھتے ہیں صبح شام ہم آپ سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ بے شمار جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں آپ ہم کو سناتے ہیں آپ ہم کو احادیت اپنی صیرت ہم کو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو محسوس کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اٹھے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن جب خیامت ہوگی آپ تو انبیاء کے ساتھ رہیں گے ڈر ہے کہ شاید ہم آپ سے نہیں مل سکیں دیکھیں کیسی محبت ہے صحابہ کی دنیا میں ساتھ ایک فکر آخرت کیسی ہے دیکھیں ایسی فکر ہماری کہا ہے میری بہنوں کیا کہا صحابہ نے ڈر ہے کہ خیامت میں آخرت میں کہیں میں آپ کے ساتھ نہ رہوں جبکہ ہے رضی اللہ عنہ اللہ جس سے راضی ہے ایسی بات کر رہے ہیں میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے سور نسا کی آیت نمبر انیت تر نازل کی کیا کہا اللہ نے وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ دو شرطیں اللہ نے بتائی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے اللہ کی جانب سے انام پایا ہے کس نے انام پایا ہے سراؤ اللَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ تم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو صرف اتنا کرو یہ کر لوگے تو تم کو اللہ انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے جو حدیث میں نے آپ کو بھی بتائی تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو انس رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اللہ کی خصم اس سے زیادہ ہم خوشی میں کبھی نہ آئیں جب ہم نے یہ حدیث سن لی تب اپنا اپنا محاصفہ کی ہم کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو ہجاب نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو دین کا کام نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو تین دین کے کام میں روڑہ ڈالتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹنا ہے جو اسلام کے جو پوائنٹ سے اسلام کی جو شریط ہے اس کے علاوہ کسی دوسری شریط کی بات کرتے ہیں اسلامی شریط کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہہ کہتے ہیں کہ آج کی زمانے میں چلنے والی چیز ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹنا چاہتیں جو اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتے ان لوگوں کے ساتھ اٹنا چاہتیں جو اپنی مصرفیات کی وجہ سے قرآن سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتے کس کے ساتھ اٹنا چاہتے ہیں میری بہن ہماری پیاری سمیہ رضی اللہ عنہ کتنے بار دیکھیں ہم کتنے بار سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن لیں پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے دعوتی کام کرتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہی ہیں اسی سال کی بوڑی ہماری پیاری صاحبیا سمیہ رضی اللہ عنہ شہید کیسے ہو رہی ہیں برچے کی نوک سے ابو چہل نے جسم کے نازک حصے میں اس کو دھسا دیا سر بزار میں مکہ کے میری بہنوں خود بیٹا وہاں ٹھہرے ہیں ایک آواز نہیں کرتے بس کہتے ہیں بیٹے کہتے ہیں امار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر امی یہ میری ماں ہے آپ مجھے کچھ حکم دیجئے میں کچھ حرکت کرنا چاہتا ہوں میری ماں کو میں اسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبر یا امار اے امار صبر کر فکر آخرت دیکھئے آخرت پر ایمان کیسا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امار صبر کر تمہاری ماں میری یہ پیاری ماں سمیہ رضی اللہ عنہ کی جنت اللہ مجھے دکھا رہے ہیں صبر کر لئے اور سمیہ رضی اللہ نے جب ابو جہل وہ بے رحم جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جب گر پڑتی ہیں اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ اتنی پیاری اتنی پیاری نعمت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانڈی میں سر رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ شاید سر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا مانڈی پر رکھنے چاہے تکلیف ہو رہی ہے آہ حصہ سے سر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں پیاری سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے میرے پیارے بچے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مانڈی سے میرے سر کو نہ ہٹائیے اس تکلیف میں سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے میرے بچے اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو ہم کو سکھایا تھا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے تو آپ اپنی مانڈی سے میرے سر کو مت اٹھائیے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خیامت میں آپ کے ساتھ اٹھوں یہ زلزلہ آئے گا آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تارے ٹوڑ جائیں گے ہر چیز برباد ہو جائے گی مجھے آپ کے ساتھ اٹھنا ہے پوری زندگی دعوتی کام میں لگا دی ہر اپنا لمحہ اللہ کی طاعت میں لگا دی اور جب اتنی تکلیف کی موت آ رہی ہے تو یہ سنہرِ الفاظ سمیہ رضی اللہ عنہ کے یہ صحابہ کی فکر کیسی ہے میری بہنوں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام ربیعہ رضی اللہ عنہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا مخام ربیعہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کے پانے کا انتظام کرتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کیا مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو آپ میرے لئے جو خدمت کر رہے ہیں میرے لئے وضو کا پانے آپ رکھ رہے ہیں کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو ربیعہ رضی اللہ عنہ کیا کیا کہ نہیں کہہ سکتے تھے میری بہنوں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ربیعہ کو سونے کے پہاڑ دلا دے کیا اللہ دعا کو خبول نہیں کرتے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ کو چاندی کے پہاڑ دلا دیجئے سو اونٹ دلا دیجئے آج کیا ہماری سو مرسیڈیز ہو جائیں گی اے اللہ اتنے اونٹ دلا دیجئے خوب مالدار کر دیجئے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اللہ ان سے راضی ہیں میار مانگنے کا کیا ہے دیکھئے اللہ کے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیامت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو دیکھئے دوسری اپورچنٹی دی جا رہی ہے دوسرا موقع دیا جا رہا ہے ربیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری دعا تمہارے حق میں خبول کرے کہ میں تمہارے ساتھ خیامت میں اٹھوں اور اس کے لیے خوب سجدے کیا کرو تو دیکھیں یہ جو زلزلہ یہ جو سورہ ہے انسانوں کو گروہ میں باٹ دیا جائے گا دین کا مزاق اڑانے والے ایک جے کیا ہو جائیں گے دیکھیں دین کا مزاق کتنی آسانی سے افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اڑاتے ہیں کوئی ہمارے پاس کوئی دیندار بننے جاتا ہے دیکھیں پہلے ہی دیندار لڑکیوں کی لڑکوں کی آج کمی ہے ہمارے معاشر میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جب کوئی دین میں پہل کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی پہل کرتے ہیں انہی کے گھر والے انہی کے رشتہ دار انہی کے دوست احباب تانہ مڑتے ہیں دیکھیں اگر کوئی دیندار بن جائے صحابہ تو نہیں ہو سکتے لیکن ہوتا کیا ہے اگر آپ کچھ قرآن سیکھنے کی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسانیں گناہ ہو رہا ہے ہم سے اور آپ سامنے والوں کو کوئی نصیحت کر دیتے ہیں تو سامنے والا کیا کہتا ہے خود قابل عمل صحیح اور ہم کو کیا بر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے کیا نعوذ باللہ دیکھیں انداز بیان علم سیکھنے کا انداز نہیں ہے یہ تانہ مرنے کا انداز ہے یہ ایک منافقت کا انداز ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے میری بہنوں ہم یہ سورے پڑھ رہے ہیں ہم کو یہ سورہ یاد ہے کی نہیں آپ خود میرے ساتھ دور آ رہے تھے اس سورے کو کیوں یاد ہے ہم کو ماشاءاللہ لیکن اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں آٹھ آیات ہیں لیکن آج ہم صرف چھے پر بات کریں گے ان چھے آیات پر غور کیجئے کتنے گہرے مانے ہیں اس کے اندر یہ تباہی ہم کو دیکھنی ہے اور آپ جانتے ہیں کیسے دیکھیں گے اس تباہی کو آج اللہ نہ خواستہ ہمارے گھر کے خریب کوئی حادثہ ہو جائے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے سلنڈر کا کچھ لیکیج ہو جائے اور بلاسٹ ہونے کو ہے یا کچھ ایسی چیز ہو جائے جہاں پر ایک بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے تو ماں کیا کری اپنے بچوں سے دور ہو جائے گی اپنے بچوں کو لے کر اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گی اپنے رشتدار جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سب کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو ہی محفوظ کریں گے خیامت کا منظر وہ ہوگا اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے سورہ اباسا میں اللہ نے کہا انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اپنی ماں سے دور بھاگے گا اپنے باپ سے دور بھاگے گا اپنے بچوں سے دور بھاگے گا صرف کیسا معاملہ ہوگا آپ جانتے ہیں میری بہنوں نفسی 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 میری نفس مجھے کچھ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے سورہ حج کی آیت نمبر ایک اور دعا پڑھیں گے اللہ نے کیا کہا اللہ کہتے ہیں یا ایوہن ناس التقو اے انسانو ڈرو ربکم اپنے رب سے ڈرو اِنَّا زَلْزَلَتَ سَعْتِ شَيْءٍ عَظِيم یہ جو خیامت کا جو زلزلہ ہے یہ جو سب سے بڑا زلزلہ ہے یہ بہت بڑا عظیم یہ چیزیں یہ بہت بڑا باخیہ ہے یہ بہت بھائیانک چیز ہونے والی ہے میری بہنوں آیت نمبر دو میں اللہ نے کہا اس دن جس دن یہ زلزلہ آئے گا سور پھوکا جائے گا زلزلہ آئے گا سورج کتنی خریب ہوگا آپ جانتے ہیں دیکھیں آج گرمی کتنی ہے بائی آلیس تری آلیس اگر میں تو پہنت آلیس ہے تو اتنا زیادہ جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے کتنا پریشان ہو رہے ہیں ہم دیکھیں ائر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں پھر بھی آج ہم کو گرمی ہو رہی ہے تو اتنا گرم آج ماہول ہے اتنا زیادہ ہم پریشان گرمی سے سورج خیامت میں ایک میل کی دوری پر ہوگا ایک میل اور صحابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میل یعنی ڈسٹنس جو ایک میل ہوتا ہے وہ ایک میل کہا یا سور میں کی جو کاری ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں یہ میل کہا یا ایک میل کہا میں نہیں جانتا دونوں بھی سورتوں میں بربادی ہے میری بہن وہ خیامت جب یہ زلزلہ آئے گا انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کسی کا پسینہ اس کی تھوڑی تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی ناک تک ہوگا کسی کا پیشانی تک ہوگا اس حالت میں رہیں گے کیا یاد کریں گے یوم الحسرتی حسرت والا دن ہوگا پچتاوے والا دن ہوگا آج میں اس قرآن پر عمل کر لیتی ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ میوزک ہرا میں کاش میں میوزک کو چھوڑ دیتی حسرت کرے گا یا اللہ کاش میں اس قرآن سے جڑ جاتی کاش اللہ آپ کا ذکر لوگوں میں عام کرتی غیبت چوگلی سے دور ہو جاتی اتنے اعتراضات اسلام پر لگائے جا رہے ہیں یا اللہ کاش میں خوب دین کا کام کرتی تو یہ حسرت یوم الحسرتی اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالی نے کہا یہ یومی دین ہے میری بہنوں خیامہ ہے یہ آخرہ ہے یہ خاریہ ہے جو آنے والے صورتوں میں ہم کو معلوم ہونے والی ہے تو یہ تمام باتوں کو سمیٹھتے ہوئے ایک چیز ہم کو بلکل صاف ہو جانی چاہیے کہ اصل ہمارا امتحان یہ دنیا نہیں ہے اصل امتحان اس دنیا میں جو ہمارا چل رہا ہے اس کا نتیجہ ہم کو آخرت میں دیا جائے گا اور اس میں اگر آپ کو آسانی چاہیے وَمَيُّ تِعِ اللَّهَ وَرَسُولِ یہی اس کا اس کا حل ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں آج اپنے بیان اپنے درس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آنی والی جو دو آیتیں ہیں آیت نمبر ساتھ اور آٹھ دیکھیں زلزلے کا پورا تعرف ہم کو ایک مختصر طور پر سمجھ میں آیا زمین خبریں دے گی یہ ہم کو معلوم ہوا انسان گروہ در گروہ ہو جائے گا گروہ در گو آمال کے حساب سے ہوگا یہ آنے والے درس میں دو آیات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کیا ہے انوان نیکی اور برائی کا حساب کتاب اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المتین کے ایک شاگردہ کو کہوائے اور اپنی تخریر دے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملان بیعباد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی یفخه خولی اما بعد معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استخبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی آپ تمام پر سلامتی ہو رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں انشاءاللہ میرے آج کے استخریر کا انوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باویز ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کفار مکہ خاص طور پر ابو جہل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کمزور کرنے کے لئے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لئے اتنی زادی تکلیفیں پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف دی صحابہ صحابیات کو تکلیف دی لیکن جب دیکھا کہ سب کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا سب کے سب اور بھی زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے تو تب اس نے ارادہ کیا کہ کیونکہ کوئی چیز کام میں نہیں آئیں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کر معاملے کو تیہ کروں گا اب وہ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ دیکھیں ہم جو کچھ اب تک ہوا ہم سب بھول جاتے ہیں اور بات چیت کر کر معاملے کو تیہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے بوتوں کو مانئے اور ایک دن ہم آپ کے اللہ کو مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اس کو جانے کے لئے کہہ دیا اسی طرح دو تین چار پانچ بار وہ آتا ہے بارگیننگ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بالآخر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے صرف ایک دن آپ ہمارے بوتوں کو مانئے اور ہم ایک مہینہ آپ کے اللہ کو مانیں گے اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سورج کو دیکھتے ہو اس میں سے ایک آگ کے حصے کو لے کر آنا جتنا ناممکن ہے اس سے کئی زیادہ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کے تبلیغ کو چھوڑ دے اور پھر وہ ہار نہیں مانتا وہ سونچتا ہے کہ یہ بھی کام نہیں آیا تو اب وہ سونچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر دیکھوں گا اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ کس طرح کمبخت ابو جہل گندی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر ان پورے مکہ والوں کا سردار بننا ہے ہم آپ کو بنا دیں گے آپ کو بچیا چاہیے نعوذ باللہ وہ ہم دے دیں گے اگر آپ مال اور دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دے دیں گے سخفر اللہ عظیم یہ سب کہنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بار کی طرح پیارا جملہ آتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مکہ والوں یعنی کفار مکہ سے کہتے ہیں اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دو پھر بھی میں اب اس مقصد سے ہٹنے والا نہیں ہوں اور پھر وہ سونجتا ہے جو ایک آخری چیز انسان کر سکتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کیا تھا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختل کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلی دو کوششوں میں وہ ذلت کے ساتھ ناکامیاب ہو جاتا ہے اپنی کوشش میں پہلی مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل نعوذ باللہ ختل کے ارادے سے جاتا ہے اور اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جحل ان سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور لوگ ابو جحل پر ہسنے لگتے ہیں کہ تم کس طرح پیچھے آگے اور پھر دوسری مرتبہ وہ مخصوص طور پر ایک آدمی کو لاتا ہے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ختل کر دے لیکن آخر میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جیسے ہی نظر پڑتی ہے جیسے ہی اس کے کان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوران کی جو تلاوت کر رہے تھے اس کی آواز پڑتی ہے فوراں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لالیتا ہے یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا اس کے بعد ابو جحل سونجتا ہے کہ کم بخت یہ بھی گیا بھات سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابو جحل چاہتا ہے سونجتا ہے کہ آخر نعوذ باللہ میں کس کو ٹھہراؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی پوری پریشانی ہی یہ تھی کہ آخر کیا کرو اب میں اور پھر اس دوران ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے لوگوں سے ہجرت کے لیے کہیے یعنی اب آپ کے لوگ ہجرت کر سکتے ہیں مائیگریٹ کر سکتے ہیں پہلا ہجرت کا کافلہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جس کو کمبخت ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھندک ملے یہ دونوں یعنی عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں دو اور لوگ پہلی مرتبہ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں ابیسینیہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں یعنی in the history of mankind ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی تجارت کو چھوڑ کر ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راہ میں سفر کے لیے نکل گئے یعنی ہجرت کر لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے اس طرح یہ سلسلہ پہلی مرتبہ شروع ہوا راتوں میں سفر کر کر ابیسینیہ نکلنے کا یعنی ہجرت کرنے کا کفار مکہ نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ اہم اہم لوگ سفر کے ہجرت کر کر نکل جا رہے ہیں تو یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسا یہ لوگ نکل رہے ہیں اور وہ لوگ نے اپنے پہروں کو اور سخت کر دیا کہ اب دیکھیں گے کیسا جائیں گے یہ لوگ باہر اور کمبختوں نے نعوذ باللہ ارادہ کیا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر دیکھ جائیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے ختم کر دیں گے نعوذ باللہ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے اس دوران کہ سعید بن وخاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نام کے ایک صحابی تھے یہ صحابی اشر مباشرہ جو دس صحابہ جن کو سب سے پہلے جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی اس میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعید بن وخاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ صحابی کے ہاتھ سے ایک کفار مکہ ایک مکہ کا جو کافر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اس کا ختل ہو جاتا ہے وہ بے ارادہ طور پر اس کو مارتے ہیں اور وہ مر ہی جاتا ہے لیکن کیونکہ سعید بن وخاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خبیلہ جو پورا خاندان تھا وہ بڑا طاقت اور مضبوط تھا طاقتور تھا تو معاملہ وہاں کا وہیں تھما دیا گیا جو بھی خصص لینا جو دینا تھا وہ دے دیا گیا اور معاملے کو وہیں تھما دیا گیا لیکن کفار مکہ اب بہت زیادہ حرکت میں آگئے تھے کہ دیکھیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں نعوذ باللہ ایسا ہی وقت چل رہا تھا جب اچانک ایک دن ابو جہل کمبخت ابو جہل نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زور سے کسی چیز سے اس طرح مار کر بھاگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اتنا خون بہتا ہے حمزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ ابھی اسلام خبول نہیں کیے تھے وہ کسی شکار پر سے لوٹ رہے تھے راستے میں کسی صحابیہ کی ملازمہ نے ان سے کہا یعنی حمزہ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے ان کی حالت دیکھی ہے آپ نے فوراں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں خبول کیے وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ کس طرح وہ خون میں نہا گئے ہیں تو اتنی اتنا غضب میں وہ آتے ہیں اتنا غصہ ان کو آتا ہے وہ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ان کی اس طرح حالت دیکھی نہیں گئی وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ابو جہل کے گھر پر دستخ دیتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے بعد اس کے گردن کو پکڑ کر کہتے ہیں اے ابو جہل دیکھ میں حمزہ میرے بھتیجے پر آج ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر اب کیا کر سکتا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی طاخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں کیونکہ وہ بہت ہی دلیر صحابی تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور پھر بلکل اس کے تین دن بعد صرف تین دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مشہور واقعہ جس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں ایمان لاتے ہیں وہ واقعہ پیش آتا ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ وہ پڑا واقعہ پیش آتا ہے اسی سے میں اپنے تخریر کو ختم کرتی ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا ونشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو علیک وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دعایت بھول گئے سنت کی فضیلت بھول گئے